جب ہم لوگ نے افغانستان کی مدد کی روس کے خلاف اب کل کے دشمن آج کے دوست بنتے میں نظر آ رہے ہیں اور روس اور پاکستان میں خطے کے حوالے سے قربتیں بڑھ رہی ہیں غزنفر صاحب اگلی میٹنگ جو ہوگی وہ موسکو میں ہوگی رشیہ میں ہوگی خطے کے حوالے سے انڈیا کو بھی چبری ہوگی یہ بات یہ بڑی امپورٹن بھی نہیں ہے ہمیں انڈیا کی بودھر نہیں کانے جائے وہ تو ہے ہی تیرریسٹ کنٹری موڈی سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس وقت دنیا میں موان بھگوٹ موڈی راجویشور سنگھ راجنات سنگھ یہ دہشتگردوں کے باپ ہے اور یہ دہشتگردی پریچ کر رہے ہیں پورے خطے میں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دھرم اور مذہب ہی ہے سیفران ٹیررزم پر یہ بیٹھے ہوئے انڈیپرنڈنس تحریکین کے اندر پر یہ وہاں سے بھولے ہوئے اب بات یہ ہے کہ جو ڈیلی کے جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹن ملاقات ہے جو کل رشن ڈیلیگیشن تھا جس میں الیکزنڈر اسٹینوک تھے ان کے وہ سی آئی ایس دپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا جس کو ڈاریکٹر جنرل ویسٹ ایشیا نے لیڈ کیا اور اس کی ایک تاریخ بن گئی آپ کو یاد ہے جب جو اشفاق پرویس کیا نہیں آمی چیفتے تو وہ گئے تھے وہاں پر رشا گئے تھے وہاں سے ڈیفنس پروڈکشن کی بات ادھر سے شروعی تھی اس سے پیچھے چلے جائے تو رشن نے اتنی بڑی سٹیل مل لگا کے دی تھی آپ کو جو آج آپ کوڑیوں کے دامو بیچنے کے چکر میں خود پیسے بنانے گا حالانکہ رشا کہہ رہے گا اس کو اسی دا واپس کیا جا سکتا ہے اب یہ بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کہ جب دنیا میں الائنسز بننی ہیں قربتیں ری الائن ہو رہی ہیں سید انٹرسٹ ری الائن ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جب امریکہ نے ساوٹ یا سینٹرل ایشن ریپبلک کے رضا رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیسز افغانستان میں بنائے ہیں یوکرین کے اس کے ساتھ پرابنم چل رہا ہے اور ابھی تو نیا ایشو آگیا کہ جی روس نے مدد کی ہے ٹرمپ کی الیکشن میں اور ٹرمپ جس طرح نئے لوگوں کو پائنٹ کر رہا ہے جو روس کے نزدیک ہیں تو پاکستان کے لیے تو یہ امپیرٹیو ہے نا کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو اور روس کے ساتھ اپنے انٹرسٹ شیئر کریے کیونکہ آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے روس کیا آپ سینٹرل ایشن ریپبلک سے جب نکلتے ہیں تو آپ کدھر جاتے ہیں ماسکوں کی طرف ہی جاتے ہیں نا جب پاکستان کا یہ آپ ٹرازٹ روڈ بند کر دیتے ہیں تو امریکن سپلائی کدھر سے لے کے آتے تھے اسی رستے سے آتی تھی سپلائی جو سالانگ ٹرلن کے ذریعے آتی تھی جو اپنا بند ہو جائے تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی موو نہیں کر سکتی ہے تو یہ اس کے بعد روس نے آپ کو وہ ایمائی ٹوانٹی فائی ہند ہیلیکاپٹر دینے کا کہا ہے جو بڑے اچھے کہا ہے مطلب ایک لیٹسٹ اس کے اندر ورزن ہے تو پاکستان کو اتنیز ڈیولپ کرنی چاہیے اس کے اوپر فل کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور روس کے ساتھ ملکے بڑے سیریسی ڈیپلومیٹک ایفرٹ کرنی چاہیے لیکن ڈیپلومیٹک ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں خواہور ساتھ ہماری ڈیپلومیٹک ایفرٹ ہی تو پیچھے رہ جاتی ہیں باقلی لوگ ڈیپلومیٹک ایفرٹ کرتے ہیں ہم یہاں ڈیپلومیٹک ایفرٹ کرتا رہے ہیں رائیل چریف صاحب نے بھی اس کی بیگننگ بھی کی لیکن اس کو کتنا آگے بڑھا پائیں گے یہ بھی تو سوال ہے انیکہ میرا اس پر ایک ہی کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک ہی چیز جو مانی جاتی ہے جس پر عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے نیشنل انٹرسٹ یہ دوستی ہیں یہ دشمنی ہیں ممالک کا یہ کوئی پرمننٹ فیچر نہیں ہے وہ آپ کے انٹرسٹ اگر سرف ہو رہے ہیں روس سے سرف ہو رہے ہیں تو ہمیں ضرور روس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے ہمارے اگر چائنہ سے سرف ہو رہے ہیں تو چائنہ کے ساتھ کرنی چاہیے تمام ممالک کرتے ہیں اب دیکھیں نا سعودی عربیہ نے مودی کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دیا اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس مارکٹ بڑی زیادہ ہے انڈینز ان کو آفر کر رہے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ ابھی بھی قطر جو ہے سب سے زیادہ جو وہاں پہ ایمپلائیمنٹ دیرے جا رہے ہیں انڈینز کو کیونکہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ سب ہو رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیشنز کے اندر آپ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اس پہ میرا صرف اتنی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے فیٹ ایگریمنٹس کیا مختلف ممالک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ کیا ابھی اخبارات ہر روز بڑے پڑے ہیں کہ آپ کے جو ایگریمنٹسیں وہ ٹھیک نہیں تھے آپ کے وہ آپ کے نقصانات میں جا رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی بات ہے ہمیں دو سی روس سے کرنی چاہیے نیچرل لائے ہے لیکن جو بھی ایگریمنٹس ہوں اس میں یہ اہدارہ ضرور خیال رکھا جائے کہ دو چار سال کے بعد آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ ہم نے اس ایگریمنٹ میں یہ پرویزن دال لیتے تو شاید ہمارا زیادہ فائدہ ہو جاتا کیونکہ ہم جلدی میں بہت سارے کام تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف جا رہا ہے تو وہی آپ نے جو بات کیا کہ فوراں آپ کا منسٹر ہے نہیں ہے فل فلیچ آپ کی جو فوراں منسٹری ہے وہ سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کے بیسس پہ چل رہی ہے پرائیمیسس آپ خود ہی اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو اس کے ریزلپ پھر اسی طرح کے آئیں گے ٹھیک ہے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں